بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین تو کیسے ہی آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب بلکل ٹھک ٹاک اور خیریت سے ہوں گے تو ناظرین جیسا کہ آپ نے سٹارٹنگ میں دیکھا کس طرح کے لوگوز گھوم رہے تھے تو اس سے آپ کی ویڈیوز میں چار چانل لگ جاتے ہیں جی ہاں فرینڈ تو آپ پریشان رہتے ہیں کہ یار اس طرح کے لوگو کیسے بنائیں پتہ نہیں کوئی پروفیشنل بنانے پڑتے ہیں کوئی بہت بڑا کمپیوٹر میں یا کوئی سوفٹر میں بنانے پڑتے ہیں تو فرینڈ جس طرح کے آپ نے سٹارٹنگ میں دیکھا کہ لوگو گھوم رہے ہیں اس طرح کے لوگو آپ اپنے موبائل میں کریٹ کر سکتے ہیں کیسے بنانے ہیں کیسے طرح سے انکو ایڈٹ کرنا ہے تو یہ سارا پروسیس آپ کو ای ٹو زیڈ کمپلیٹس کاؤں گا ویڈیو کا آپ نے ایک پار بھی مس نہیں کرنا کیونکہ اس ویڈیو سے آپ لوگو کے ماشر بن جائیں گے دی ہاں لوگو گھومانے کے اور لوگو کو ایڈٹ کو اگرہ ٹھیک ہے تو یہ سارا پروسیس کس طرح کرنا ہے اس کے لیے جانا ہوگا ہم نے موبائل کی ہوم سکرین پہ لیکن وہاں جانے سے پہلے ہر طرح کی طرح آپ سے ایک چھوٹی سریکویسٹ ہے کہ چینل پہ نہیں ہے تو چینل کو کر دیں سبسکرائب اور بیل گھنٹیوں کر دیں تو چلتے ہیں موبائل کی ہوم سکرین پہ وہاں چل کے آپ کو سمجھاتا ہوں کہ یہ سارا پروسیس کس طرح کپلیٹ کرنا ہے تو ناظرین یہ ہم آج کو اپنے موبائل کی ہوم سکرین پہ جسٹ آپ نے فرنڈ یہاں پہ کرنا کیا ہے سب سے پہلے آپ نے چلے جانا ہے پلی سٹور کے اندر جیسی آپ پلی سٹور کے اندر جائیں گے تو یہاں پہ دیکھیں میں نے سرچ کیا ہوا ہے فوٹو کوب کے نام سے ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں اوپر فوٹو کوب کو جیسی آپ سرچ کریں گے تو یہاں پہ اس طرح کی آپ کا سمجھ کافی اپلیکیشن آ جائیں گے تو سب سے اوپر والی اپشن جس پہ 3D فوٹو کوب لائی والپیپر لکھا ہوا ہے اس کو آپ نے انسٹال کر لینا ہے ٹھیک ہے میں نے آپ انسٹال کیا ہوا ہے تو انسٹال کرنے کے بعد جیسے آپ اس کو اوپن کریں گے تو آپ کے سامنے یہاں پہ کچھ اس طرح کا انٹریفیس آنے والا ہے اب فرین آپ نے یہاں پہ سب سے پہلے سٹارٹ کے بٹن کو اوپر کلک کر دینا یہاں پہ تو جیسی آپ سٹارٹ کے بٹن کے اوپر کلک کریں گے تو اس طرح کی اوپشن آپ کے سامنے آ جائیں گے سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ بیگراؤنڈ سیلیکٹ کرنا ہے ٹھیک ہے تو بیگراؤنڈ آپ کے پاس پہلے سے ہی موجود ہونا چاہیے وہ آپ کو پلی سٹور سے مل جائے گا ہے دیکھیں یہاں پہ کافی طرح کی بیگراؤنڈ ہے لیکن یہاں پہ آپ نے گرین سکرین کا بیگراؤنڈ رکھنا ہے جس طرح میرے پاس ہے گرین سکرین بیگراؤنڈ کلسٹ کر کے آپ نے یہاں پہ سٹ بیگراؤنڈ کے اوپر کلک کرنا ہے اوکے کر دینا ٹھیک ہے اور یہاں سے آپ نے بیک آ جانا ہے اب دوسرا آفشن ہے چینج فوٹو چینج فوٹو کو اوپر آپ جیسی کلک کریں گے تو یہاں پہ دیکھیں میں نے آلریڈی چینج یعنی کے لگائے ہوئے تو یہاں پہ آپ کو دوسری بھی وہ آ سکتی ہیں فوٹو کچھ بھی تو آپ نے باری باری سر کر گیا جیسے لیفٹ سائیڈ لکھا ہوا ہے یہاں پہ دیکھیں یہ لیفٹ سائیڈ رائٹ سائیڈ ٹاپ سائیڈ بوٹم سائیڈ فرنٹ سائیڈ بیک سائیڈ ٹھیک ہے تو سب سے پہلے لیفٹ سائیڈ کو اوپر کلک کرتا ہوں لیفٹ سائیڈ کو اوپر کلک کیا اور یہاں سے لوگو کو سلائٹ کر لیا ٹھیک ہے اس طرح سے اور یہاں پہ گھڑ کے نشان پہ کلک کر دیا اسی طرح رائٹ سائیڈ کو اوپر کلک کیا دوبارہ لوگو کو اوپر کلک کیا جب آپ کے پاس لوگو ہے اور دوبارہ سلائٹ کر دیا تو اسی طرح فرنٹ باری باری آپ نے ایک دو تین چار پانچ چھ دفعہ کلک کر کے اپنے لوگوں کو سلیٹ کر لینا ہے اب چھ دفعہ سلیٹ کرنے کے بعد یہاں سے فرنٹ آپ نے آجانا ہے دوبارہ تیر کے نشان سے بیک اور یہاں پہ اب چینج فرنٹ اس کو نہیں چھیڑنا اس کے بعد سیٹنگز کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے تو یہاں پہ سیٹنگز کو اوپر کلک کرنے تو فرنٹ یہاں پہ دیکھ لیں سیٹنگ کیا ہوئی ہے سب سے اوپر میں نے میڈیم کیا ہے اور دیسرا یعنی کہ جو بیچ کا ہے یہاں پہ سپن کیا ہوا ہے فری اور نون کو چھوڑ کے بیچ والا سپن کیا ہوا ہے اور سب سے جو نشلا ہے یہاں پہ دیکھیں میں نے یس کیا ہوا ہے تینوں سیٹنگ کو دیکھیں آپ کو نظر آرہی ہیں سکرن شوٹ لے لیں آپ ان کا اور اس کے بعد آپ نے یہاں پہ سیٹ وال پیپر کے اوپر کلک کر دینا ہے جیسے کلک کریں گے تو فرنٹ ہمارا یعنی کہ جو لوگو ہے وہ سمجھ لے بن کے ہو گیا ہے تیار اب فرنٹ اتنا کام کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ نے فرنٹ آگے آپ کا کام ہے پہ ختم نہیں ہوتا آپ نے یہاں کا اس کا سکرن ریکارڈنگ کرنی ہے جب آپ اس کی سکرن ریکارڈنگ لگا دیں گے یعنی کہ ایک منٹ دو منٹ چار منٹ جتنی آپ کی لمبی یعنی کہ زیادہ بڑا بنائیں گے وہ آپ کو بعد میں پھر آگے نہیں کرنا پڑے گا تھوڑا سا لمبا یعنی کہ زیادہ سکرن ریکارڈنگ کریں کم سے کم تقریباً تین چار منٹ کی سکرن ریکارڈنگ یہاں پہ کریں سکرن ریکارڈنگ کر لی اب جب آپ سکرن ریکارڈنگ کر لیں گے تو پھر آپ نے اس کو چلے جانا ہے سکرن ریکارڈنگ آپ نے کر لی سکرن ریکارڈنگ کرنے کے بعد آپ نے چلے جانا ہے کائن ماسٹر کے اندر تو یہاں پہ میں آپ کو لوگو لگا کے دکھاتا ہوں تو فرنڈ یہاں پہ میں کائن ماسٹر کے اندر فرض کر لیں یہاں پہ ہماری ویڈیو ہے یہ ویڈیو چل رہی ہے اب فرنڈ یہاں پہ لوگو کیسے لگانا وہ دیکھیں تو یہاں پہ میں نے اپنے لوگو کو سلیکٹ کیا میں آپ پہ بلکل نیو لوگو لگا کے دکھاتا ہوں یہاں پہ تو سمپل سا آپ نے یہاں پہ دیکھیں لیئر کے بٹن کے اوپر کلک کرنا ہے اور لیئر کے اوپر کلک کرنے کے بعد اپنے لوگو میں چلے جانا اب یہاں پہ دیکھیں میں نے لوگو پہلے سے ہی میرے پاس موجود ہے میں نے اس کو لوگو اپنا سکرن ریکارڈنگ ہو یہاں پہ سیف کی ہوئی ہے تو یہاں پہ دیکھیں بلکل وہی سکرن ریکارڈنگ جو میں نے آپ کو دکھائی تھی وہ سکرن ریکارڈنگ ہے لیکن میں نے اس کو سکرن ریکارڈنگ کر کے اس کو تھوڑا سا سائڈوں سے کروپ کیا ہے صرف وہ بیچ والا حصہ رکھا ہے جو گھوم رہا ہے اب دیکھیں اس طرح کر کے اب آپ نے کیا کرنا ہے تھوڑا سا سکرنڈ آن کرنا ہے اوپر کی طرف اور یہاں پہ آپ کو ایک شمارو کی کے نام سے آپشن نظر آ رہا ہے یہاں پہ دیکھیں یہ والا یہ یہ آپ کو آپشن نظر آ رہا ہے اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے تو جیسے آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں سے اس کو آپ کو انیبل کر دینا ہے انیبل کرنے کے بعد آپ نے اس کی سیٹنگ کر لینا ہے اس کو انیبل کیا اس کو اچھے سے آپ نے اجیسٹ کر لینا کہاں بھی آپ کو بلکل صاف نظر آ رہا ہے دونوں چیزیں دیکھ لیں اچھے طریقے سے یہاں سے اس طرح اور یہاں سے اس کو اس طرح یعنی کہ اس کے اچھے سے آپ نے سیٹنگ کرنی ہے اب یہ دیکھیں بلکل لوگو بن گیا ہو گیا تیار اب میں آپ کو یہ پلے کر کے دکھاتا ہوں سوری یہاں پہ دیکھیں پلے کر کے تو یہ فرنڈ نظر آ رہا ہے اس طرح آپ کا لوگو بن کے تیار ہو جائے گا اس کو پھر آپ نے اپنے اجیسٹ اپنی حساب سے اجیسٹ کر لینا جہاں پہ آپ کریں میرا تو آلریڈی بنا ہوا ہے اجیسٹ ہو کچھ سکتا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح آپ اس کو جہاں بھی چھوٹا بڑا کر کے اجیسٹ کرنا چاہے کر سکتے ہیں باقی آپ ادروائیس سار چیزوں کو سمجھتے ہیں اچھے سے جانتے ہیں تو اس طرح آپ لوگو تیار کر کے اپنی ویڈیو میں چار چان لگا سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کرتے جائیں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ